اسلام علیکم محمد سلطان عرشہ ٹاکنگ چیپٹرس کے ساتھ حاضر ہے جی جی مائی کا مہینہ چل رہا ہے گرمی بہت زیادہ ہے درجہ حرارت بہت زیادہ ہے اور قدرتی درجہ حرارت کے ساتھ پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بھی بلند ترین سطح کی طرف گامزن ہے مائی کا مہینہ کئی اعتبار سے پاکستان کے لئے تکلیف دے رہا ہے لیکن پاکستان کی عوام انتہائی نابلد ہے فارگیٹ فل ہے بھلکڑ ہے پاکستان کی عوام اگر میں دو ہزار ساتھ مائی کراچی جاتا ہوں تو مجھے چھپن سے لے کر تقریباً چونسٹھ کیجوالٹیز نظر آتی ہیں بارہ مائی دو ہزار ساتھ جی مشرف کا زمانہ ہے اور اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے چیف جسٹس افتخار محمد چودری ان کو معذول کر دیا گیا تھا اور معذول ہونے کے بعد افتخار محمد چودری جو ہیں انہوں نے بھی اندیا دیا اور ان کے بھی چاہنے والے ان کے آگے پیچھے بالکل دیوانہ وار اس زمانے میں گھوم پہر رہے تھے اور افتخار محمد چودری نے پورے پاکستان میں جلسے جلوسوں کی کالز دیں اور پاکستان کی تمام بار کاؤنسلز جی پاکستان کی تمام بار کاؤنسلز میں ان کی تقاریر رکھی گئیں اور ان کے چاہنے والے اور اس زمانے میں دو ہزار ساتھ میں پاکستان کی ایک بڑی عوام ایک بڑی تعداد میں جو عوام ہے وہ آزاد عدلیہ چاہتی تھی مشرف سے ٹکڑ لینا چاہتی تھی اور ان کو نظر آتا تھا کہ شاید افتخار صاحب جو ہیں جسٹس افتخار محمد چودری صاحب جو ہیں وہ کوئی مسیحہ بن کے آئیں گے جی مسیحہ تو بارہ مئی دو ہزار ساتھ کو افتخار صاحب نے جو ہے کراچی بار کاؤنسل کے پچاس سال پورے ہونے پر وہاں پر خطاب کرنا تھا اور بارہ مئی کے صبح جب وہ اسلام آباد سے کراچی پہنچے تو وہ دن کراچی کی تاریخ میں انتہائی تکلیف ناک دن ہے جی پورا کراچی خون آلود ہوا شہرہ فیصل ہو ملیر ہو چورنگی ہو کراچی کی کوئی بستی ہو کراچی کی کوئی شہرہ ہو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر ہمیں مسلح جتھے نظر نہیں آئے جی یہ مسلح جتھے بظاہر ایم کیو ایم کے تھے یہ مسلح جتھے جماعت اسلامی کے تھے یہ مسلح جتھے جو تھے یہ اے این پی کے تھے یہ مسلح جتھے پپلز پارٹی کے تھے لیکن بعد میں کسی نے ذمہ داری نہیں لی اس وقت کے جو کراچی انتظامیہ کے میئر تھے جی میں وسیم اختر صاحب کی بات کر رہا ہوں جو کہ پچھلے ٹینیور میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت کو انجوائے کرتے رہے ہیں وہ اس وقت کراچی کے میئر تھے انہوں نے بھی اس کی بلکل ذمہ داری نہیں لی اور ذمہ داری ڈال دی گئی پولیس کے کندوں پر انٹیلیجنس ایجنسیز کے کندوں پر رینجرز کے کندوں پر یعنی جو لائی انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی میڈیا سارا دن کچھ دکھاتا رہا کچھ چھپاتا رہا لیکن میڈیا کے مطابق کراچی کی کوئی ایسی سڑک نہیں تھی کوئی ایسی گلی نہیں تھی اس دن جو معذول نہ ہو اس دن جو فالج زدہ نہ ہو عام عوام سڑکوں پہ نکل نہیں سکتی تھی اور اگر عوام سڑکوں پہ نکلی اس دن کراچی کی تو نہ مرنے والے کو پتا تھا کہ وہ کیوں مر رہا ہے نہ مارنے والے کو پتا تھا کہ وہ کیوں مر رہا ہے پھر اللہ اللہ کر کے بارہ مئی دو ہزار ساتھ کا وہ منہوز دن ختم ہوتا ہے اور اگلے دن فوج جو ہے وہ کراچی میں کرفیو لگا دیتی ہے اور اس کے بعد مشرف صاحب کی حکومت جاتی ہے زرداری صاحب کی حکومت آتی ہے زرداری صاحب ان لوگوں میں سے تھے پپلز پارٹی وہ جماعت تھی جو کہ افتخار محمد چودری صاحب کو جو ہے واپس چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے بھی ایک سال لگایا اور ایک سال جو ہے مزید جل سے جلوس چلتے تھے لیکن بعد میں افتخار محمد چودری صاحب جب پاکستان کے چیف جسٹس دوبارہ بنے تو ان سے جو امیدیں وابستان تھی کہ جی کوئی پاکستان میں کوئی عدل کا نظام بہتر ہوگا کوئی ایک ریسپونسیف جسٹس جو ہے وہ ہمیں پاکستان میں نظر آئے گا وہ تو کجا افتخار صاحب جو ہیں وہ بارہ مئی دو ہزار ساتھ کے واقعات جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں وہ چاہتے تو صبح صویرہ واپس کراچی چلے جاتے وہ زد نہ کرتے تو وہ چھالیس یا چھپن جو لاشیں گری تھیں عام عوام کی وہ نہ گرتیں افتخار صاحب جب واپس پاکستان کے چیف جسٹس بنتے ہیں تو انہوں نے نہ تو اس کے لئے کوئی ازاد کمیشن منایا اس کراچی واقعے پر اور نہ ہی کسی ذمہ دار کو کیفرے کردار تک پہنچایا گیا تو یہاں پہ صرف ایک میسیج ہے یہ جو میں نے کہانی آج چھوٹی سی بیان کی ہے مئی کا مہینہ چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ذرہ بارہ مئی کو میں بیچ میں ریلیٹ کر دوں یہ جو کہانی آج میں نے بیان کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری الیٹ کلاس ہے جو بھی اشرافیہ ہے چاہے وہ پلٹیکل الیٹ ہو چاہے وہ بیورکریٹک الیٹ ہو چاہے وہ جرنلزم سے تعلق رکھنے والی الیٹ ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والی الیٹ کلاس ہو یہ الیٹ کلاس کبھی بھی عام انسان کے لیے آواز بلند نہیں کرتی یہ جب بھی کوئی جلسے جلوس کرتے ہیں ان کی جو کارنر میٹنگز ہوتی ہیں ان کی جو بارز میں میٹنگز ہوتی ہیں ان کے ہاں جو بھی ہمیں معاملات نظر آتے ہیں اس کے پس پردہ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں اگر افتخار صاحب اس قدر اچھے انسان ہوتے تو وہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں انہیں بہت بڑی سپورٹ ملی تھی جب وہ دوبارہ پاکستان کی تاریخ میں چیف جسٹس بنے تھے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے گلی گلی کوچے کوچے کا چکر لگا رہے ہیں تین سال سات ماہ حکومت جس بندے نے کی ہو اور اس حکومت کے دوران اس نے کسی کو جلسہ چھوڑ کے جلسی کرنے کی اجازت نہ دی ہو ٹھیک ہے جی آج وہ بندہ دوبارہ پاکستان کی سڑکوں پہ آ گئے اور ہر صوبے اور ہر شہر میں جا کے وہ عمران نیازی صاحب جو ہیں وہ رونا رو رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرا ساتھ نہیں دیا کہ یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو مجھے دوزہ ارٹھارہ میں لے کے آئی اور مجھے عوام کے کندوں پہ بلکہ عوام کے سر پہ سوار کیا آج وہی اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ نہیں دے رہے جی ان کی جو پراہ ابھی ریسنٹ جو ان کی تقریر ہے عمران نیازی صاحب کی اگر ہم اس کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے تو نمبر ہی بلوگ کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں نے جو میرے کام نہیں آئے یعنی میں ان کی کال تک ریسیو نہیں کر رہا تو عمران نیازی صاحب براہ راست فوج کو انوالف کر رہے ہیں اور یہ جو فوج کو انوالف کر رہے ہیں ایک تو یہ ہمارے سدارے کی ریپیوٹ کو خراب کر رہے ہیں خدارہ اگر فوج اکیانی صاحب سے لے کر آج تک پچھلے بارہ پندرہ سالوں میں اگر سیاست میں ڈائریکٹ انوالف نہیں ہونا چاہ رہی تو انہیں اجازت نہ دیں انہیں راستہ نہ دیں عمران خان صاحب اپنی ہر دوسری تقریر میں فوج کو یہاں تو ہٹ کر رہے ہیں یہاں پھر انہیں دعوت دے رہے ہیں اب جو آج عمران خان صاحب کا جلسہ ہونے جا رہا ہے سیال کوٹ میں اور بھائی وہ سی ٹی آئی گراؤنڈ جو ہے وہ ہماری کرسچین کمیونٹی کے استعمال میں ہے گراؤنڈ اب آج وہاں پر جو سیال کوٹ انتظامیہ ہے وہاں کا جو ڈی سی ہے ڈیپٹی کمیشنر ہے عمران قریشی صاحب انہوں نے کہا جی کرسچین کمیونٹی نے جو ہے وہ درخواست دی ہے کہ یہ جو سی ٹی آئی گراؤنڈ ہے سیال کوٹ میں یہ ان کے زیر استعمال ہے وہاں پر ان کی جو مذہبی رسومات ہیں وہ ادا ہوتی ہیں تو انہوں نے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی سیاسی جلسہ اور یہ کونسا جلسہ جو ہے کوئی سیاسی جلسہ وہ کسی کام کا جلسہ ہوتا ہے تو میں سے بات شروع ہوتی ہے تو میں پہ ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ناچ گا نہیں ہوتا ہے اس میں کونسا کوئی پروڈکٹیو کام ہو رہا ہے تو اس میں آج دیکھا گیا ہے صبح سے کہ پولیس اور جو عام عوام ہے خاص ہو پر جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ عام نہیں سامنے تو خدارہ وہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں وہ بھی عام عوام ہیں اور جو پولیس ہے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں تو میں بالکل نہیں چاہتا کہ پولیس اور عام عوام جو ہیں عامنے سامنے آئے انتظامیہ نے اجازت نہیں دی تو آپ سیالکورٹ میں کئی اور جلسہ کر لیں آپ کو جگہ نہیں مل رہے اس سیالکورٹ میں اس کے علاوہ تو پھر آپ بات کریں اس معمولی سی بات کو بھی اب پولیٹی سائز کر کے اپنے مخالفین کے سر مت تھوپیں وہ جو عثمان ڈار صاحب ہیں وہ جو پٹی باندھ کے میڈیا پہ آگئے ہیں کہ ہائے جی میرا سار پھٹ گیا میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کوئی آپ کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا آپ سیاستدانوں کے ساتھ ظلم کبھی بھی نہیں ہوتا آپ جیل کے اندر بھی سکھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پٹیاں شٹیاں باندھ کے عوام کو مشتعل نہ کریں عوام کو اشتہال نہ دلائیں اگر دونوں طرفین کی عوام آپس میں لڑتی بھی ہے تو مرنا تو پاکستانی نہیں ہے نا یہ پی ٹی آئی نون لیگ پپلز پارٹی یہ سب بکواس باتیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو خدارہ اگر آپ کو وہ گراؤنڈ نہیں پروائیٹ کی جاری تو اسے آلکورٹ بہت بڑی جگہ ہے کسی اور جگہ پہ جلسہ کر لیں آپ نے بھی ضرور جو ہے متھا لگانے اگر متھا لگائیں گے تو پھر وہی حالات ہوں گے جو میں ذکر کر چکا ہوں پہلے بارہ مئی دوزہ عرصات کراچی کے واقعات میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کے کسی اور شہر میں دوبارہ دھرائے جائیں جب لاؤ انفورسمنٹ ایجنسز یا تو بلکل ہی مجبور ہو گئے پیچھے ہو گئے تھے یا پھر وہ خاموش تماشا ہی بن کے تماشا دیکھ تیرے پورے بارہ گھنٹے تقریبا کراچی کی سرکوں پر خون کی ہولی کھیلی گئی اور کوئی بندہ جو ہے وہ آگے بھڑھ کے روکنے والا نہیں تھا ذمہ داری لینے والا نہیں تھا تو عمران خان نیازی صاحب سے یہ درخواست ہے کہ اپنی عوام کو مشتعل نہ کریں اپنی تقریروں کے ذریعے کام آپ نے کیا ہوتا تو اللہ خیر کرے اللہ بھی آپ کو عزت دیتا کام ہے سچ آپ سے کوئی ہوا نہیں ہے تو ہمیں دوبارہ کراچی انسیڈنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا اپنی کومن پبلک کو یہ میسج دینا کہ ٹھیک ہے لیڈر اپنے لیڈر کے ساتھ چلیں اس کے پیچھے چلیں اس کو فالو کریں لیکن اس قدر اندہ نہ ہو جائیں کہ آپ کے ساتھ چلنے والا آپ کا جو ہمسائیہ ہے آپ کا جو دوست ہے آپ کا جو رشتے دار ہے جو آپ سے دیفرنٹ پلٹیکل اپینین رکھتا ہے آپ اس سے دشمنی مول نہ لیں اسی نوٹ پہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور کارے خیر سمجھتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات اللہ حافظ